انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اور اب تیہار میں گینگسٹر کے مرڈر کی الجی پہلی اس وقت کی بہت بڑی خبر تیہار جیل میں گینگسٹر انکیت گرجر کی موت کے بابلے میں دلی پولیس نے تیہار جیل پرشراسن کے خلاف کیز درج کر لیا پولیس نے تیہار جیل کے جپٹی جیلر سبیت اندیس سٹاف کے خلاف ایف آئی آر درج کی جیل نمبر تین کے جپٹی جیلر نریندر کمانڈ میرہ اور کچھ جیل کرمیوں کے خلاف کیز درج کیا گیا اس ماملے میں تیہار جیل کے ڈی جی نے جپٹی جیلر نریندر کمانڈ میرہ سمیت چار جیل کرمیوں کو سسپنٹ کر دیا آپ کو بتا دیں گینگسٹر انکیت گرجر کی تین اگست کو تیہار کے اندر پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی اس ماملے میں گینگسٹر کے پریبار والوں نے آروپ لگایا کہ ڈپٹی جیلر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اس کے بعد ڈلی کے ہری نگر پولیس ٹیشن میں ڈپٹی جیلر کو بطور نامزد کیا گیا انکیت کے گھر والوں کا آروپ ہے کہ ڈپٹی جیلر نے ایک لاکھ روپے کی مانگ کی تھی پچاس ہزار دے دیے گئے بعد میں بقائے رقم نہ ملنے پر اس کا مرڈر کر دیا گیا وہی جیل سٹاف کا کہنا ہے کہ انکیت موبائل یوز کر رہا تھا منع کرنے پر مار پیچ کرنے لگا اور اسے چوٹ لگی اور وہ مر گیا دیش کی سب سے ہائی سیکیورٹی جیل میں گینگسٹر کا مرڈر تیہار پریشاسن کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہا ہے گینگسٹر کی فیملی کی شکایت پر ڈپٹی جیلر کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے لیکن اس پیچ ایک وائرل ویڈیو نے تیہار جیل پریشاسن کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے یہ وائرل ویڈیو تیہار کے اندر ایک قیدی نے بنایا اس قیدی نے دعویٰ کیا کہ اس کے سامنے انکیت گرجر کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کی گئی تیہار کے جیل نمبر تین میں بند اس قیدی نے دعویٰ کیا کہ انکیت گرجر کی ہتیا ڈپٹی ایس پی اور جیل کے کرمچاریوں نے کی ہے جیل میں بند اس قیدی نے ویڈیو بنا کر ہتیا کی ساجش کاروپ لگایا قیدی کا نام عرون ناغر بتایا جا رہا ہے میں عرون ناغر تیار جیل نمبر تین سے بول رہا ہوں میرا بھائی انکیت گوجر ان تیار جیل کرمیوں نے مار پیٹ کر کے مار دیا اور کیا نام ہے میں اس مڈر کا آئی ویٹنس ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سولہ نمبر پانچ ایکی تیار جیل نمبر تین پانچ ایکی سولہ نمبر چکی میں تے ست نمبر چکی میں ہم تے تو ہمارے سامنے نریندر مینا رام اپتار مینا دنیش شکارا ڈیپک ڈواس ان جیل کرمیوں نے نبی نیلو ان جیل کرمیوں نے میرے بھائی کو مار دیا مار پیٹ پیٹ کے میں اس کا آئی وٹ نس ہوں ڈیپک ڈواس ان جیل کرمیوں نے میرے کو تیار جیل نمبر پیٹ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں تین نمبر جیل میں اور مجھے یہاں سے چلان بہا نہیں کیونکہ بھول رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی نیا ہی نہیں ہو رہا ہے آنکھ دوائیر کا مٹر کر دیا کیا رہے تیرا بھی کر دیں گے میری دوسری جیل میں جان پیٹ جان ہے ڈی ایس نے ایس رامکتار مینا دیپک ڈواس ونود مینا ڈینیش چکارا ڈیپک ڈواس ان سب انہیں ملکے کم سکم تیس جنے تھے ڈی جی سٹاف انہوں نے میکتار انکیت وکرم کو مار دیا میری آنکھوں کے سامنے پانچے وارڈ میں اور میں آئی وٹ نس ہوں جی آئی وٹ نس ہی مرنے دی اور سپریڈنٹ بینید کمار جہاکو نے میرے سے ڈیڑھ لاکھر پہ لے کے میرا چلان روکا تھا ڈیڑھ لاکھر پہ لے کے اور یہ اب میرے سے پیسو کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہی انہوں نے انکت بھائی کے ساتھ کیا تھا انہوں نے مار دیا اور یہ مجھے ماننے کی دھمکیاں دے رہے اور اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انکت گرجر کا مرڈر کب ہوا تھا جیل کے اندر تین اگست کو انکت گرجر کا مرڈر ہوا گینگسٹر انکت گرجر کی پیچ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی ایسا آروپ ہے انکت کے پریوار کا ڈپٹی جیلر پر آروپ ہے پولیس نے انکت گرجر کی ہتیا کی یہ ان کے پریوار کا آروپ ہے ڈپٹی جیلر اور آن سٹاف کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے ڈپٹی جیلر نریندر بیڑا سمیت چار جیل کرمیوں کو سسپنڈ کیا گیا ہے انڈیا ٹی وی سمانت اب ہے پراشر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اب ہے تیہار جیل وہ جیل جو سب سے زیادہ سیکیورٹی رہتی ہے ہائی سیکیورٹی کا جیل وہاں پر کس طرح سے قیدی کا مرڈر ہو گیا اور آروپ ڈپٹی جیلر اور کرمچاریوں پر ہے دیکھیں بلکل ارچنا خاص طور پر یہ جو دھارڑا ہے کہ تیہار جیل بہت سرکشید جیل ہے پچھلے کئی بڑسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیہار جیل میں ہر وہ کام ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے یہاں پر کیریوں سے موائل ملتے ہیں انس کا آتنگوادی کنیکشن نکل جاتا ہے اور اس بار جو معاملہ تامنے آیا ہے اس معاملہ اس معاملے کے اندر اپنی طرف سے حالکہ چار لوگ کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے جن کے اوپر آف لگے ہیں جس میں ڈپٹی سپریٹینڈنٹ جو ہے نرندر کے ساتھ چار تین اور لوگ ہیں ان چاروں کو سسپینٹ کر دیا ہے اصل میں یہ پورا معاملہ جو ہے اس میں کئی سارے آروپ ہے انکیت گوجر ایک گینکسٹر ہے اس پہ حتیہ اور لوٹ پارڈ کے کچھ مقدمیں چل رہے تھے جس کی وجہ سے وہ جیل میں تھا جیل نمبر تین میں اور آروپ یہ لگے کہ رات میں مارپیٹ ہوئی جیل شیفٹ کرنے کو لے کے کہ کسی دوسری جیل میں شیفٹ کرنا ہے انکیت گوجر کو اس کو لے کر ان کی مارپیٹ ہوئی جیل سٹاپ کے ساتھ جس میں ڈپٹی سپریٹینڈنٹ جو ہے نرندر اور ان کا سٹاپ شامل تھا اس کے بعد آگلے دن صبح باڈی ملتی ہے بیریک میں باڈی ملتی ہے جیل کے اسپطال میں لے جایا جاتا ہے جہاں پہ مرط گوشت کر دیا جاتا ہے لیکن پریوار کے آروپوں کے بعد جب پوسٹ موٹم جو پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے اور ایک سٹیٹس ریپورٹ کوٹ میں لگاتی ہے اس میں یہ بات مانتی ہے کہ ان کی جھڑپ ہوئی تھی جیل سٹاپ کے ساتھ لیکن اس حقیہ کی ایف آئی آر سے پہلے جیل سٹاپ نے بھی ایک ایف آئی آر کرائی تھی کہ انکیت گوجر نے ان کے ساتھ مارپیٹ کی جیل سٹاپ کے ساتھ لیکن بعد میں انکیت گوجر کی موت ہو جاتی ہے تو پولیس نے نرندر جو ڈپٹی سپریٹینڈنٹ ان کے اور کچھ اگیات لوگوں کے قلاف معاملہ درچ کر لیا ہے معاملہ درچ کرنے کے بعد ان چار لوگوں کو جیل سٹاپ نے جو جیل کے ڈی جی ہیں سندید گویل انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے اور اب لگاتار جات جاری ہے بلکل اور اس میں جانت ضرور ہونی چاہیے کیونکہ ڈپٹی جیلر کا نام آرہ بہت گمپیر آروپ ہے امید کی جانی چاہیے کہ جانت کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بہت بہت دھنواد آپ کا اس سمام جانکاری کے لیے بھائی پر آشر نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ